السلام علیکم امید کرنے ہیں دوستے سب خیر خیر ایتنا لو سو جی تو ہم آج بنا رہے ہیں ڈاگ ہاؤس ہمارا جب پپی ہے تو اس کیلئے سوچا کہ ایک تھوڑا سا ہم چھوٹا سا کیوٹ کیوٹ سا گھر بنا دے ہیں تو آپ کو نظر آ رہو گا کہ یہ جو ہے کرافٹ ہے ریسائیکلنگ ہے اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ بھی بناو گے تو ہم نے لیا کارٹن اور اس پہ میں نے پروپر پینسل کے ساتھ جو ہے مارک کر دیا دروازہ جو ہے میں پہلے بنا رہی ہوں کیونکہ دروازہ بنچے اس کے بعد جو ہے ہم باقی سارا اپنی جو ہے کاروائی کریں گے تو یہ میں نے اس کو جو ہے کٹ لیا کٹر کے ساتھ کینچی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت اچھے ہیں کٹنگ میں تو چھوڑی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نائف کے ساتھ اوکے اوپر آپ نے اس کے ایجس اس طرح سے کٹنے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ ٹرائنگل نہیں ہوتا یا چھمپری جیسے بناتے ہیں تو میرا جو کٹن تھا یہ چھوڑا تھا اس میں ٹرائنگل کی شیف اوپر سے بند نہیں سکتے کیونکہ یہ بند ہونے والی جگہ تھی اور میرے کزن نے میری بہت ہیلنگس ٹو واسف کے واسف نے میری کافی ہلپ کیے اچھا چاہیے تو ہمارے یہ ایجس ہیں میں آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر سکتے ہو مطلب آپ اسے ہارٹ گلو کے ساتھ یا پھر آپ انہیں کسی بھی چیز کے ساتھ کر سکتے ہو میں نے سکوش ٹیپ کے ساتھ کیا ہے تو آپ اگر چاہو تو آپ اسے جرمن گلو کے ساتھ بھی کر سکتے ہو یو ایچ یو کے ساتھ بھی کر سکتے ہو لیکن مجھے سکوش ٹیپ جو ہے وہ ایزی لی لگا اگر سوری میری آواز آپ کو صحیح نہیں آری تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں یہ جو وائس آور کر رہی ہوں میں بس میں کر رہی ہوں اور میں بس میں کہاں جا رہی ہوں تو یہ میری اگلی انشان ویڈیوز میں آپ کو پتا چل جائے گا بلوگ شیئر کروں گی ساتھ ساتھ ہم کہاں ہیں کہاں جا رہے ہیں سب کچھ بتاؤں گی اچھا تو میں نے یہ جو کلر لیے تھے میں نے پنک اینڈ بلو لیا اور اس کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس پر لگانا ہے آپ سکوش ٹیپ پہ بھی کر سکتے ہو اگر ڈسٹرونس کی آواز آتی ہے تو اس کے لئے معذرت اچھا جی تو یہ اس طریقے سے اس کو جو ہے تو چپکا لینا ہے آپ کسی بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن کیونکہ میں نے ایسا کور لیا تھا کہ جو کسی گلو کے ساتھ نہیں چپکتا تھا ذرا تھوڑا پلاسٹک والا میں نے لیا ہے تو اس وجہ سے میں نے اسے جو ہے تو سکوش ٹیپ کے ساتھ کی اچھا میں اسے سارا ریکوریٹ کر رہی تھی اس کی چھت کو بھی میں نے جو ہے تو پروپر ڈیفرنٹ کلر کی جو آج کل آ رہی ہیں گلو گنز ان کی ساتھ میں نے اس کو کیا اور اس کی ایجس جو ہے مطلب دروازے کی انٹرنس جو ہے اس کو بھی اب میں ریکوریٹ کر رہی ہوں اور ایک ڈاک جو ہے ہم نے لاکے سٹکر لاکے اس پہ لگا دیا ہے اور ابھی جو ہے یہ سارا ہم بنا چکے ہیں اچھا ہنسا اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی ریسائکلنگ شیئر کروں گی اور میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آج کل ویسے بھی بچے فری ہیں گھر میں ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ کم از کم وہ یہ والی ایکٹیوٹیز کریں اپنے ڈال ہاؤس خود بنائیں میں خود بناتی تھی بچپن سے چارٹ لے کے اور یہ چیزیں جتنا آپ اپنے بچے کو کریوٹیف بناو گے اتنا اس کے لئے اچھا ہوگا پیوچر میں بھی یہ چیزیں کافی اچھے طریقے سے جو ہے تو کام آئیں گی تو اب ان اس کی سائیڈوں کو جو ہے تو میں پروپر طریقے سے گلو گن کے ساتھ جو ہے گلو اسٹیکس میں نے لی تھی کلر فل جو کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو اس کے ساتھ میں ان کو کرتی جا رہی ہوں اور اچھے طریقے سے زارہ وہاں پہ لگا رہی ہوں اچھا جی تو یہ کافی حد تک جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ڈانگ جو ہے اس کو پیسٹ کرنا تھا تو وہ سمپل سی گلو اسٹیک میں نے لی اور اس کے ساتھ جو ہے میں اس کو کرنے لگی ہوں تو یہ بھی اچھے طریقے سے چپک گیا اور بہت خوبصورت بنا تھا بہت خوبصورت تھا ہر کسی کو اچھا لگا اور ہر کوئی جو ہے تو اس کو شوک سے دیکھتا تھا کیونکہ میں نے خالا کے گھر میں بنایا تو وہاں جو کوئی آتا تھا تو سب کو بہت اچھا لگتا تھا اور آپ کے سامنے ہے فائنل لک اس کی تو ہم نے جو ہے اس کے لیے ہم گئے تھے نیچے ایک شیٹ ہم نے ڈال دی آپ کسی بھی کلر کے کلر جو ہے نا بھو سیم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے انسان پھر ایک ہی چیز کے پیچھے پھر ہے تو وہ ملتی بھی نہیں ہے تو اپنی پسند کی کلر لگائیں آپ اس طرح اس کو اچھا لگے گا آپ کو اور انشان آئیں گے اور بہت ساری مزیدار مزیدار ویڈیوز کے ساتھ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ